دیکھئے دیش جن حالات سے گزر رہا ہے اس کی ہم سب کو بہت چنتہ ہے اور خاص طور پر ہندوستان کی مائنورٹیز اور مسلمانوں کو اس بات کی فکر ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں ہمارا کیا ہوگا بہت علیہ نے ہمارے دماغوں میں آئے ظہورت اس بات کی ہے کہ اپنے سارے گلے شکوے بھلا کر دیش کے لیے دیش کے سامپیدائی سوہات کے لیے سمویدھان کے لیے لوگتند کے لیے ہم مددان کریں اور مددان کے میں ضروری ہے کہ گڑ بندن کو مضبوط کریں گڑ بندن ہی ان سامپیدائی شکتیوں کو ہرائے گا اسی لیے ہم نے آئے یہاں پہ مددان بھی کر رہا ہے اس مددان نے پولیس کا کیا رول لگا بہت سختی ہو رہی ہے جگہ جگہ لوگ روکے جا رہے ہیں اب میرے ساتھ تو خود ایسا واقعہ ہو گیا کہ میرے پریمیسز کے اندر میرے اسپتال میں جہاں میرا آفیس بھی ہے میرا گھر بھی ہے وہاں پہ ایک سب اسپیکٹر اور ایک کونسٹر بھی گھوچ آیا میرے آفیس میں گھوچ گیا اور میرے کمپیوٹر کو کھولنے لگا جب میرے سٹاف نے کہا کہ کس کی فرمیشن سے تم نے کھولنا شروع کر رہا ہو تو بتتمیز ہی کرنے لگا اس کی جب ویڈیو بنانی شروع کر رہی تو وہ باہر نکل گیا مجھے پتا چلا جب میں نے کہا کہ میرے پاس بھیجو اسے تو کہنے لگا کہ آج ہم کسی سانسط کے باپ کے نوکر نہیں ہے اتفاق سے ایک میریسٹریٹ جو گھوم رہتی سیکٹر میریسٹریٹ وہ آ گیا اور انہوں نے مہم پہ رفا دفا کہا اس کی شکایت میں نے بہت ہائی لیویل پہ کری خاص طور پہلے مہینہ ہو کہ پولیس چارج کر رہی اس کے بعد میں اندر پٹا سے لڈیگاری وغیرہ دیکھ رہے جس میں دو 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 ہوں گے چیکنگ ہو رہے دیکھیں ان کا کام ہی ہے اندر چیکنگ کریں لیکن باہر کیوں چیکنگ ہو رہی ہے نہ تو پولیس کا کام ہے کسی کو چیک کرنا پولیس کا کام ہے لائن آٹر مینٹین کرنا چھیک سکتا ہے سکتا ہے لائن آٹر مینٹین ہے سکتا ہے